قمار بارہ بنجلی آپ سب یقین امکرام سوال کری ہیں میں تو شاید انہی کا ترنم پڑھنے کے لیے حاضر ہوں اس زمانے میں جائے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ ترنم سے پڑھنے کا بہت زیادہ دواز سے کم ہوتا چاہتا ہے لیکن ترنم جو ہے وہ بھی دو تین طرح کی جسے تلز کہتے ہیں وہ دو تین طرح کی عام طرف بھی ہوتی تھی اور انہی کو ہی سب استعمال کرتے ہیں جس کی کچھ نہ کچھ ریفلیکشن آپ کو پاکستان سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو زمیر جعفری مرموم یا مزفر وارسی سٹھون کی انداز میں آپ کو کچھ سیلپ اس کی ٹوڑی مذور آتے ہیں تو کمار صاحب کا بھی کچھ ایک خاص سٹائل تھا اور یہ جو کلام ہے انہی کا ہے ہی پین ہے اور جو ترز ہیں وہ بھی انہی کی ہی ہے تو انہی جسے کہتے ہیں کلام شاید بانداز شاید تو یہ آپ کے لیے انتشک کرو ان کی تو خیر بہت بھائی پیچھو ہے اسی میں بھائی پیچھو ہے اسی میں بھائی پیچھو ہے اسی میں بھائی پیچھو نہیں کر سکتا دیکھیں کوشش کر دو تیرے در سے جب اٹھ کے جانا پڑے گا اٹھ کے جانا پڑے گا اٹھ کے جانا پڑے گا خود اپنا جانا پڑے گا تیرے در سے جب اور یہ بھی جو آج رہا ہے کہ ایک ہی حضر میں دو مطلے بھی ہوا کرتے تھے اس حضر میں بھی دو اشارت جو ہیں وہ مطلہ کہیں ہیں اب آنکھوں کو دریا اب آنکھوں کو دریا بنانا پڑے گا اب آنکھوں کو دریا بنانا پڑے گا تبسوں کا قرضہ چکانا پڑے گا تبسوں کا قرضہ بلا سے میرا غم نہ ہو ان پیزا ہے بلا سے میرا غم نہ ہو ان پیزا ہے جب آئیں گے وہ مسکرانا پڑے گا جب آئیں گے وہ چلا ہوں میں پوچھے سے ان کے بگڑ کر چلا ہوں میں پوچھے سے ان کے بگڑ کر ہنسی آ رہی ہے کہ آنا پڑے گا ہنسی آ رہی ہے کہ آنا پڑے گا ہنسی آ رہی ہے خمار ان کے گھر جا رہے ہو تو جاؤ مگر راستے میں زمانہ پڑے گا مگر راستے میں زمانہ پڑے گا مگر راستے میں بہت ہوا شکریہ دیو نكا دیوہ مگر راستے زمانہ پڑے گا